موسیقی نمشکار سواغت آپ سبی کا ہمارے سروکار میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈکٹر نزد پربین صدیقی ہماری آج کی چرچہ ہے اسکون واہن نیانتران یوجنا مدر پردیش سرکار جلد ہی ای وی یعنی ایڈکیشنل ویکل سیریز لاغو کرنے جا رہی ہے شیکشک کاروں میں لگے واہنوں کا ورگی کنر کر ان میں جی پی ایس سسٹم پینک سویچ اور سپیڈ گورنر انیوار ہوگا اب پندرہ سال پرانے واہن پرتی بندیت ہوں گے سرکار جلد ہی اس وشاہ میں آپتی اور سجھاؤ آمنتریت کرنے جا رہی ہے دیکھیں ہماری ریپورٹ شیکشک کاروں میں لگے واہنوں پر نیانتران اور ویدھیارتیوں کی سرکشہ کے لیے یہ یوجنا میل کا پتھر ثابت ہوگی ابی بھاوکو اسکون سنچال کو واہن سنچال کو واہن چالکو کو جوڑا جائے گا جس میں ابی بھاوکو کے پاس بھی ریال ٹائم واہن ٹریکنگ سویدھا ہوگی اسے کنٹرول روم سے مونٹر کیا جائے گا یوجنا کے لاغو ہونے کے بعد ای بی سیریز کا واہن ہی اسکون واہن کے طور پر ایوپیوگ میں لیا جائے گا پریباہن ویباغ نے واہنوں پر نیانتران پر لائی جا رہی اپنی یوجنا ویدھی ویباغ کو منظوری کے لیے بھیج دیا ہے جو جلد ہی پرکاشت ہوگا اس میں پالکوں کے پتے ویدھیارتوں کے بلڈ گروپ کی سوچی اگنی شمن ینتر جلکیاں ہوری جنٹل پیٹرن میں ہونا انیواد ہے واہن میں پردے اور بلیک فلم پرتیبندیت ہوں گے باہنوں میں سنستھا کا نام پتہ ٹیفن وارٹر بوٹل سکول بیگ آدھی کے بھی پراؤدھان ہوں گے واہن چالکوں اور رکے سہی یوگیوں کے لیے ڈرس کوڈ لاغو کرنے کی بھی یوجنا ہے پچھلی سرکار نے بھی 15 سال کے واہنوں کو پرتیبندیت کرنے کی یوجنا بنائی تھی جس کا ویرود ہونے کے بعد اسے عمل میں نہیں لیا جا سکا تھا اب امید کی جاتی ہے نونیحالوں کے سرکشہ کے لیے اٹھایا جا رہے قدم میل کا پتھر ثابت ہوگا لیکن آٹو رکشہ جیسے چھوٹے واہنوں میں کیا یہ یوجنا سفن ہو پائے گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو آج اسی سفر ہے باری چرچہ اس چرچہ میں بارے ساتھ بہمان شامل ہیں ان سے آپ کا پریچہ کر آدم ہمارے ساتھ ہے سنیل دوبے بس اسوشییشن کے سچیب ہیں بہت سوال ہے سنیل جی آپ کا ساتھ ہے شانتونو شرما جو کی نجو سنچالک ہے بہت سوال ہے شانتونو جی آپ کا ساتھ ہے کمل وشف کرما جو کی ادھاکش ہے پالنگ مہا سنگ سوال ہے آپ کا سب سے پہلے کمل جی آپ سے شروع کرتے ہیں جس طرح کا پراروپ سرکار بنا رہے ہیں اور EV سیریز کی بات کر رہے ہیں کیا لگتا آپ کو کیا کچھ اچھی پہل دکھائی دیتی آپ کو دیکھئے تو سرکار بدلاتی رہتے ہیں اور سرکار آتی رہتے ہیں ہر سرکار کا ایک نیام بدلتے رہتے ہیں تو سرکار کا اگر نیام ایک کے پوزیٹیو ہے پالکوں کے حتوں کے لیے تو پالک مہا سنگ سوال کرتا ہے لیکن میں اگر پچھلے بیتے ہوئے کارکال میں جاؤں پچھلی سال بھی کچھ اسکی میں بنائی تھی جو آپ نے ابھی بتایا کہ اس میں EVM کی تیز سیریز کی سکول پندرہ سال کونڈم بہت سارے لیکن پچھلی سال جلا کلیکٹر مہودے نے جو کی بھرتمان جو اس ٹائم پہ دسا ناگبنسی جی میڈم تھیں انہوں نے ایک جاغروپ پورٹل چلایا تھا جس سے پرتیک ابھی بھاوک کو پونڈ جانکاری ملے کہ ہمارا بچک کہاں ہے کس سوائے ہے اس کی اسپیٹ کیا گاڑی کیا سب بھا دیکھ سکتے تھے لیکن اس پورٹل کو ہوا 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 ہی ہو کے چلا گیا ہے سرکار میں نئے نیام آتے رہتے ہیں ان پر امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں لیکن پالکوں کے لیے یا بچوں کے لیے ایسی کوئی کڑی سرکشن نہیں ہے ہم پچھلے پانچ سال سے یہی دیکھ رہے ہیں ابھی جو پراروب بنا ہے وہ کہیں نہ کہیں بچوں کے سرکشن کو دھیان میں رکھ کر ہی بنایا ہے کیونکہ پہلے بھی دیکھا جاتا رہا ہے کہ کئی کئی بار ایسی چیزیں جو ہوتی رہی سکول واہن کئی بار چیزوں میں ذمہ دار دکھائی دیئے ہیں کئی ایسی گھٹنائیں بڑی سامنے آئیں جس میں سکول واہن اور واہق ذمہ دار دکھائی دیئے ہیں چلی اس کا اگر سرکار لے کے آ رہی ہے اور ایسا ہے تو ہم تو پالک مہا سنگ کی اور سے سرکار کے لیے دھنے بات دیتے ہیں کہ اگر بچوں کے لیے قدم اٹھایا گیا لیکن سارتھک ہونا چاہیے نہ کہ آنے والے سمجھ ٹی وی اور میڈیا اور پیپر میں ہی سرکیوں میں بن کر وہ نیتی اوزنائی جو بنا رہا ہے وہ تاکہ کچھوے کے ڈبے میں نہ جا تو ابھی تو پرارو بنا ہے اور سجھاؤ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے آمنتران بھی دیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے اگر اس میں کچھ الگ طریقہ سجھاؤ اور بہتر طریقہ ہو سکتا ہے تو اس میں بہتر سکتا ہے چیزوں کو بلکل ہم لوگ جیسے آئے سرکار کو دیتے ہیں پالک مہا سنگ کی اور سے سنیل جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے آپ سنچالک ہے سکول کے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے جس طرح پہلے سکول کے واہن جو الگ طریقے سے نردھارت کر دیے جاتے تھے ان میں کسی طرح کا کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کئی بار بات سامنے آئے اس میں کسی طرح کا کوئی نیانترن نہیں ہوتا تھا تو آپ کیا کچھ لگتا ہے اس طرح کی EV سیریز جو بنے گی اس پر بہتری ہوگی سکول کے حتمیں اور جو بالک ہے اور بچے ہیں ان کے حتمیں بچوں کی سوراچھا اس کے لئے پرتی بدھ آپ کے یہ بتانا چاہوں گا اور دوسرے کوئی نیام آتا ہے سرکار بدلتی ہے کوئی نیام آتے ہیں تو ہم جو ان کے نیام ہیں جو بچوں کی سوراچھا کو دیکھتے ہیں بنایا گئے ہیں ان کا ہم بلکل سوغت کرتے ہیں اور جو آپ سیریج کی بات کر رہے ہیں اس میں دو سیریج سکول کا بریگرن ہمیں الگ کر دیا جا رہا ہے کہ جو اے آئی ایس 63 میں جو گاڑی ریجسٹرڈ ہوں گی وہ اسکول کے لئے ہوں گی وہ اے آئی ایس 62 میں جو گاڑی 52 میں جو گاڑی ہوں گی وہ پبلک سربس بھی کل کے لئے ہوں گی مطلب ان کی کیٹریگری بھی الگ کر دی گئی ہے مطلب جو گاڑی اسکول کی آئے گی تو جن دوس کا جیوان پورا اسکول بس میں ہی چلے گا یہ ایسا ہم نے سنا ہے کہ یہ سرکار نیتی بنایا رہی ہے اس میں یہ ہے تو ہم بلکل اس کا سواگت کرتے ہیں کوئی اگر نیم آتا ہے اور جو بچوں کی شرکشہ کی دیسٹری میں تو ہم اس کو بلکل فالو کریں گے اور جب اس میں آپتی دعوے آمنتیت کرے جا رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ نیم کیا آرہا کیا اس کے بعد ہم اس پر بتا پائیں گے شانتونی جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے جس طرح سکول سنچالکوں کی کافی ذمہ داری مانی جاتی رہی ہے کئی بار بہت اچھی چیزوں میں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کئی بار ایسی کھٹنائیں ہوتی ہیں جن میں کئی نہ کئی ان پر سوال بھی کھڑا ہوتا ہے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے جس طرح کا پراروپ سرکار بنا رہی ہے اور اس میں یہ چیزیں چنہت کی جارے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس سکول باہن میں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی چیزیں آگے سنچالکوں کی ورنہ اس طرح کی چیزیں جو پرمٹ ملتے ہیں اس طرح کے باہنوں کو وہ رد کیے جائیں گے کیا لگتا ہے یہ کچھ اچھی کوشش ہو سکتے ہیں سرکار کی طرف دیکھئے میرے ویچار سے ایک بڑا ہی اچھا پریاست ہے سرکار کے دوارہ سرکار جو بھی قدم بچوں کے لیے اٹھا رہی ہے سواغت کے یوگی ہے اس میں سبھی ویدیالے نیجی ویدیالے ہوں یا شاسک ویدیالے ہوں سبھی لوگ اس کا سواغت کرتے ہیں جیسا کہ ابھی دوبے جی نے بھی بتایا کہ وہ لوگ بھی سرکار کے اس کا دم کا سواغت کر رہے ہیں پالک سنگ کی طرف سے بھی سرکار اگر کوئی نیتی بناتی ہے اگر اس میں کوئی دوش رہتا ہے تو اس کی اوپر ویچار کیے جانا چاہیے لیکن میرے خیال سے ایک اچھی پہل ہے اچھے شروعات ہے اب بات آتی ہے کہ جو شروعات کی جا رہی ہے اس میں جو کچھ کمی رہتی ہیں دیکھیں جو لوگ بس چلا رہے ہیں میرا ماننا ایسا ہے کہ وہ سامانے تہا تھوڑے سے نمد پریوار سے آتے ہیں تو کیا ان کی سمسیاں ہیں ان کے لیے کیا شلک سرکار تیہ کرتی ہے میرے خیال سے کچھ ریایت دی جانی چاہیے جیسے کی اگر یہ بس اسکول کے لیے رہ جائیں گے تو ان کا بھرن پوشن بھی اچھی طریقے سے ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ اچھی سویدھائیں بچوں کو دے سکے ایسا ہمارا ماننا ہے اور اس کے لیے جتنی بھی پرائیویٹ سکول ہیں یا جتنے بھی سکول ہیں وہ سب لوگ صحیح کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہر ایک سکول والا یہی چاہتا ہے کہ جو بھی بچہ سکول میں آئے وہ سرکشت طریقے سے گھر پہنچے ایسا ہی ہم لوگوں کا ماننا ہے کمال جی پہلے بھی ہم نے اس پر چرچہ کی تھی جی پی ایس والی بات اور پینک بٹن کی بات سامنے آرہی ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں سکول واہن میں جو لوگوں گے ان کے لیے ڈریس کوٹ کی بھی بات سامنے آئی تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ جو پالک ہیں اور جو بچے ہیں ان کو دھیان میں رکھ کر ہی چیزیں تیار کی جاری ہیں کیا کچھ اور چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے اور بھی جو جیوان ہے بچوں کا وہ سرکشت ہو سکے دیکھئے جو پہلے سے جیسے جی پی ایس سسٹم ہے بینڈو ہے اس کا بات فاس تہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو آٹ سے دس پائنٹ ہیں جو سپریم کورٹ کی اگر گائیڈ لائن ہے اگر صحیح طریقے سے راج سرکار ان کو فولو کرا دیتی ہے جس میں پالک ابھیبھاوک اسکول سنچالک ایم بسوں کے لیے کوئی کسی کو کوئی تک سیمت رہ جاتی آج ہم بننے کی بات کر رہے ہیں پچھلے جس سی بی ایسی کی جو گائیڈ لائن بنی ہوئی ہے اگر سی بی ایسی کو گائیڈ لائن کو اگر ہم دیکھیں تو ایکٹی پرسنٹ اسکول اس سی بی ایسی گائیڈ لائن کو فولو نہیں کر رہے ہیں تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ نئی نیتی تو بلکل بنائیں وہ سواغت یوگ ہے لیکن جو سپریم گوٹ کی پہلے سے آل ریڈی جو گائیڈ لائن بنی ہوئی ہے اس گائیڈ لائن کو فولو سرکاریں کیوں نہیں کر آتی ہیں نئی 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 نیم لاتی ہیں تو بس سم مند جو گائیڈ لائن ہے اس کے لئے تو یہ اچھا آدھار ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس پر ابھی تک جو عمل نہیں کیا جا رہا تھا اب ایک سرکار کے طرف سے ایک اور سخت قدم ہوگا جس پر ہر حال میں ان کو نیاموں پر چلنا ہوگا تو میرا ماننا وہی ہے نا میں بھی بھول رہا ہوں اس چیز کو پالک مہا سنگ مدیپردیس سرکار اگر یہ نیم لاغو کرتی ہے تو ہم بلکل ان کے پونڈ سہمت ہیں اور سہوک کریں گے لیکن میرا سرکار سے یہ نیویدن ہے پچھلے سالوں سے اور نئی سرکار جو آ گئی ہے آج فیس ریگولیشن ایکٹ اٹھکا ہوا ہے منتری جی کوریا گائیں نئی سکھا نیتی لینے کے لیے ابھی دو دن پہلے آگئے ہم بسوں کی نیتی بنائیں گے پھر بولے کہ ہم کوچنگوں پر ایکٹ بنائیں گے یہ نئے 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 چھوڑ دیتے ہیں رائی نیتی کی یہ پولٹیکل میرا ماننا ہے کہ سکھا پی رائی نیتی کیوں کر رہے ہیں سب سے پہلے اگر فیس ریگولیشن ایکٹ اس مدیپردیس میں پچھلے دو اجار دو اجار اٹھارہ میں ہوا ہے تو سب سے پہلے سرکار اس کو لاغو کریں تو ایک چیز سے پالک ابھی بھاوک گان تو کمال جی دھیرے دھیرے چیزیں صدریں گی نا ابھی جب پندر سال پتہ چل رہا ہے سخت بہتر سال ہو گئے دیسوں بہتر سال ہو رہا ہے نہیں صدریں گی تو اور امریکہ سے تلنا کرتے ہیں سکھا کی یوجنا تو کافی سال پہلے لائی گئی تھی یہ بات سب کو پتہ ہے چیزیں پر ان پر عمل نہیں عمل نہیں ہو رہا دیکھتے ہیں نئی سرکار چیزوں پر عمل کرتی کوشش تو کر رہی ہے وہ دیکھتے ہیں ہم تو سرکار سیے کہتے ہیں جو پچھلے فیس ریگولیشن اس کو چالو کریں جو بھی کلز ایکٹ ابھی نیا آیا ہے اس کے لئے ہم سمبان کرتے ہیں اس کے بعد کوچنگ ایکٹ ہے فیس ریگولیشن ایکٹ لاغو نہیں ہو رہا نیا رائی نتک پیترہ چھوڑ دیا کہ ہم کوچنگ ایکٹ بنائیں گے پھر اس کے بعد چلی بھی کل بھی بنا لیتے ہیں سب کا سوا گاتہ لیکن کام تو کریں عمل تو کریں چلی دیکھتے ہیں یو جنہ پراروپ بنا ہوا ہے کئی نا کئی یو جنہوں پر عمل بھی ہوگا سنیل جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ جس طرح جو پرائیوٹ بسیں اکثر دیکھی جاتے سکولوں میں لگی ہوتی ہیں ان میں بہت ساری کمیاں کھامیاں پائے گئے ہیں اور کئی بار کئی پرمیٹ بھی رد ہوئے ہیں اب ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ جو نیا پراروپ بن رہا ہے اس میں سیریز کی بات کی جا رہی ہے انہی سیریز کو شامل کیا جائے گا انہی بہانوں کو شامل کیا جائے گا جن کے پاس جو پورے طور پر ای وی سیریز کے نمبر میں آتے ہوں گے کیا لگتا ہے اس پر اب دھیان دے گا جو پرائیوٹ نیجی بسے ہیں وہ ان پر دھیان دیں گی کیونکہ ان کو بھی شامل ہونا اپنے سکول کے باہن میں نہیں مجھے اس پر کیا ہے کہ کوئی بھی نیا ایکٹ آتا ہے یا کانون آتا ہے جو اس کو پالن کرنے کے لیے اس پر ایک سمجھ سے آتی ہے کہ جو پرانے ہمارے بس سنچالک ہیں جو ان کی پرانی گاڑی ہیں جو بچارے جو خود گاڑی چلاتے ہیں خود گاڑی کو سنچالان کرتے ہیں تو وہ گاڑی کہاں سے کیسے ریپلیس کریں گے ایک دم لاکھے مرمی ہے تو کیا بچوں کے جان کے ساتھ کلوار ہم ملکل ستھکار کچھ ایسا بیوستہ کرے کہ ان کو کچھ ریلیو دے یا گاڑی کچھ سبسیٹی دے ان کو یہ تو الگ الگ یوجناو کہ تحت ہو پائے گا پر یہاں پر جو پرتیبند لگایا جا رہا ہے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے جو پرانی بسے ہیں یا پرانی چیزیں ہیں جن کو اس چیزوں میں شامل کہیں نہ کہیں وہ اپنے چیزوں کو لے کر خامیوں میں گھر جاتے ہیں تو جو ان کی یوجنا ہے اس کے انترگت نہیں آئیں گے تو کیا وہ کوشش کریں گے ان چیزوں جو سرکار کی طرف سے پراروب بنا ہے اس میں شامل جو سرکار کی طرف سے پراروب بنا ہے تو اس میں ہم بلکل پارٹیسپٹ کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں اور ہم بلکل سہیوگ دینے کے لئے سب سے پہلے سورچھا کی دستی سے آپ پہلے بتا دیا ہم بلکل اس کا سوغات کرتے ہیں لیکن بیہوارک سمجھے بس انچالکوں کی بھی جو جو جیوان نیاپن گاڑی والوں کو ہوتا اس پر چار سا پہ پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ بلکل نئے سیچھا نیتی لاغو کریے آپ دو ہی پہلو کو دیکھ لیے بچوں کی سورچھا بھی آتی لیکن دو بچوں کو دیکھ نا پڑے گا اس کے لیے کہ آپ بدلاؤ لائے تو پرانی گاڑی کو بہار نہیں کر دی جائے گا پندر آج سکول بس بچوں کو لانے لے جانے کام سویسنگ کے لوگ کرتے ہیں پورے یہاں سے بس جو آپ بدلنے پورے پورے ملا گا تب ہی ہم اس کو میرے پاس بتا پائیں گے شانتونی جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے جس طرح نیانترڑ کی بات ہوتی ودی ہوتی کی سورکشا کی بات کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو یوز نائے ہوتی ان پر پلیتہ لگا دیا جاتا ہے سکول سنچالک کی طور پر ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے جو یہ یوجنا ہے اس میں کس طرح سہی ہوگی سکول سنچالک جو ہوتے وہ کر پائیں گے اور ابھی باوقوں کی بات کریں کیونکہ مانگ تو ہمیشہ سے سکول سنچالک کی بھی یہ چیز چیزوں چیزوں میں جو کھامیا ہے اس کو درست ہونا بلکل ٹھیک بات ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کی ابھی کچھ گائیڈلینز جو تائکی گئی ہوں اس میں اسکول کی بھی جمعیداری دے دی گئی ہے کہ اسکول والے بھی گاڑیوں کو سنبھالیں گے اب اسکول والا اسکول کا سنچالن کرے گا یا وہ گاڑیوں کو سمالے گا یہ ایک بڑی ویڈمنا والی چیز ہے جب کہیں کوئی بڑی چوک ہوتی ہے بڑی گھٹ نہ ہوتی ہے تو سنچالک پر پوری ذمہ داری آتی ہے کیونکہ وہ ساری چیز ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں جو نیوم نیوم کو لنگن ہو رہا اس پر بھی نظر بنایے رکھنا ہوتا ہے جو گاڑی سکول کے دوارہ چلائی جاتی ہیں لیکن کچھ گاڑی ایسی ہوتی ہیں جو کرائک ہوتی ہیں یا پیرنٹ کے دوارہ بچوں کو پرائیویٹ گاڑی میں بھیجا جاتا ہے اب ان گاڑی کی اوپر سنچالک کیا کر سکتا ہے پیرنٹ سرکار کے دوارہ اور میرے ویچار سے سب سے پہلے یوپی سرکار نے اس طرح اور زیادہ سے زیادہ سوویدھا دیں بچوں کو سوویدھا دیں جس سے ایک صحیح طریقے سے نیام بھائی کامل جی نے کہ یوز نائے پہلے بھی آئی کئی بار چیزیں سامنے آئی پر اس پہ سرکار کے آنے جانے سے نیام کو پریورتن نہیں کرنا چاہیے میں کامل جی کی بات سے بلکل سہمت ہوں اور جیسا کہ جاگرکتا پورٹل کے نام سے پورٹل شروع ہوا تھا لیکن وہ پورٹل کیول تی بی سکول وں کیونکہ سکول CBSE ہو یا MP گورنمنٹ کی ہو سکول تو سکول ہے سکول کیلئے ایک پرکار کا نیام ہو جس سے کہ پہلن کرنے میں بھی سویدہ ہو ایسا میرا سرکار سکھا کو اس طرح کی نیتی بنائے جیسے ایک کلیکٹر مہدے کا پد ہو جاتا پھر دوسرے کلیکٹر آتے انہی یوزناؤں کو آگے بڑھاتے رہتے لیکن سرکار کیا ہوتی جیسے جیسے سرکار بدلائے گی اپنے اپنے چہرے بٹھائے گی اپنی اپنی دیکھائی دیتی دیتی مجھے دیتی سرکشت یوزنائے کئی نا کئی جو بہنچالک ہے ان کے لئے بھی اور جو ابھی بھاوک ہیں بچے زائر سے بات پچھلے تین سالوں سے ابھی بھاوک کے لئے جو بہنچال کو لئے جو پچھلی یوز نائے اٹھائی تھی پچھلے سرکار میں بھی دیرے بھو بند ہو رہی ہیں اس کے بعد ابھی یہ سرکار پھر دوسری سرکار تو میرا ماننا یہ ہے میں کسی سرکار پر بلیم نہیں لگا رہا ہوں سکھا کے ساتھ جو بھی نیتی نردھارن ہو رہا ہے نیتی نردھاروں کو آگے بڑھائیں نیتی سیسٹم آج آ رہا ہے نیتی لیکن پچھلے ساٹھ سال سا بھی بسے چل رہی ہیں اسکولوں کے لیے تو کیا جیسے کہ ہمارے دوی جی نے بتا کہ دکھا چوک دکھائی دیتی بسوں کی کمیان دکھائی دیتی اس پر آگے سے آج آج بھی تو وہ آٹ ٹی سی ریشٹری ہے نا تو کیا ان کو ہم سہی طریق سی ریج میں لے کے اور جو ایک سال دو سال تین سال بس جو پرانی ہو گئی ہیں میرا تو ماننا دس ملے گی تو سجاؤ مانگے کہ سجاؤ سجاؤ بھی مانگے سجاؤ سجاؤ مانگتی ہے جو کی سجاؤ کو پتا ہی نہیں چلتا مریج کو ہوتا ہے ڈاکٹر کو ہوتا ہے ٹیبلٹ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں اس لئے آج تک کوئی بھی نیتی نیردار صحیح طریقے نکال دیا جائے گا اور وہ کانون چلتا رہے گا دو چار سال پانچ سال اس کے بار دوسری سرکار آج جائے گی جنت کے لئے کیے ملے گا چلے سنیل جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے چالیس کلومیٹر سویٹ پرتی گھنٹے کی بات کی در پہلے بھی چیز سامنے آئی بات کی جاری اس میں کیا لگتا ہے کیا ان نیموں کا پالن کیا جائے گا یا ان کا بھی اُلنگان جیسے چیزیں آگے ہوتی رہی یا اُتر آئے گا بیٹھوں جو نئی سکھا نیتی بن رہی اس میں بہت زیادہ نیا کچھ نہیں ہے آپ کوئی اپنے پیشت کر دینا چاہتا ہوں پہلے بات بسکرما جی نے پہلے بتایا سپریم کوٹ کی دس گائیڈ لائن تھی پہلے بھی آج بھی ہیں سپیٹ گوورنر ہم ان چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے ہیں کچھ مہین میں دیکھ کئی بار سکتی کی گئی ہے ایسے بہان پر جن میں بہت ساری خامیان پائے گئی کئی پرمیٹ بھی رد ہوئے میٹم اس میں یہ ہوتا میٹم کی آپ پہلے بات پوچھے تھی ہوتی ہم سے ہوتی نہیں اگر جیدہ نکلتی ہے جیدہ پائے جاتی ہے گوورنر کمپنی کھلاب کاروائی کیوں نہیں کی جاتی سنچال کو خلاب کیوں کاروائی کی جاتی سنچال لکی اس میں کیا گلتی آپ بتائی ہے آپ نے جن کو آثریز کر ہم نے گوورنر رون سے لگوا لیے آپ گاڑی اوبر سپیڈنگ میں چلتی ہے پائی جاتی ہے تو آپ اس کے خلاب کاروائی کیجئے بس انچال لکے اس میں کہاں سو لاتا میڈم تو یہ پہلے سے پراؤدھن لگ ہوئے نا میڈم اس میں 2004 سے چال ہوئے کی بینہ سپیڈ گوورنر پرمیت فٹنیس نہیں ملتے ہیں اس میں تو جب پرمیت فٹنیس آپ دے رہے ہو ساری چیز جواب داری آپ آخری سپیڈ گوورنر والی کمپنی کو تو اس میں آپ کس طرح چیز چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں میڈم کہ جمعیداری تیہ ہونا چاہیئے آپ جس جو کمپنی سپیڈ گوورنر لگا رہی ہے میری گاڑی میں لگا رہی ہے تو سپیڈ کنٹرل کرنے کم بس چال گوورنر کا ہے ساری چیز بھی شامل ہوں گی نہیں میڈم اس میں ہم کو جانکاری نہیں بنتی ہیں پہلے ہم لوگ بیسواس میں لیے نہیں جاتا بلکل صحیح کہہ رہے ہمارے جو صحیح یوگی بھائی ہیں تو اس میں کیا چاہتے ہیں اس چلی اوپر بیٹھ کرتے ہیں جمین پہ نہیں کرتے ہیں جمین کی جب تک سمجھ سے آپ solve نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی نیتی بنالو وہ یوز نہیں چلیں گی اس ریس کے لیے میں آگے بھی بھول رہا ہوں اور آگے بھی یہ بھولوں گا شاندرون جی آخری سوال آپ سے سمجھ چاہیں گے جس طرح کئی بھار بچوں پر 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 سکول کی طرف سے سمیہ جو ان کا نردھاریت ہوتا ہوتا ہے اس میں سے ذرا بھی لیٹ پہنچے تو گیٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے اس پر بھول سمیہ پہنچ بھول سارے چیز بھول سارے جو نیم بھول 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 اچھی بات کہی آپ جیسا کہ سپیڈ گورنر کی بات ہوئی تھی 40 یا 60 اگر آپ نے سپیڈ تیع کر دی لیکن جدی روڈ سکرہ روڈ پہ بھر بھول س olsun جدی وہ سمیہ بچوں ایک بات اور ہے جس پر سپریم کورٹ ٰ عیک جگ نیم لاغو ھ تن طور پر اگر دیکھا جائے جو گاڑی کے ڈرائیورز ہوتے ہیں جہاں تک میرا بیچار ہے 50% لوگوں کو تو یہ جانکاری نہیں رہتی ہے کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کیا ہے یا سرکار نے جو نیام چینج کی ہیں وہ نیام کیا ہے تو اس کے لیے ایک اویرنیس پروگرام چلائے جانا چاہیے اور ایک بکلیٹ ہونی چاہیے جو گاڑیوں میں کمپلسری طور پر رکھی جائے اور جو ڈرائیورز رہتے ہیں جو کنڈکٹرس رہتے ہیں ان کو اس پورے نیام کا گیان ہو وہ جس سب چیزیں پیرینٹس کو بھی بتائیں جب تک اس پرکار کا ایک اویرنیس نہیں رہے گا نیام کتنے بھی بنیں گے لیکن ان کو ایمپلیمنٹ ہم نہیں کر پائیں گے تو میرے خیال سے اس پرکار کا ایک ایمپلیمنٹیشن ضرور ہونا چاہیے نیاموں کو لے کر جس سے لوگوں کو جاگ رکتا ہے یہ مانا جا سکتا ہے کہ سرکار اور قانون کی طرف سے اگر کوئی نیام نیتی بنای جاتی ہے تو اس کے سہی یوگ میں اس کو ساکار کرنے میں تینوں پہلو پہلو کا یوگدان ضروری ہے سہی یوگ ضروری ہے سکول کا پریوہر ویباک کا اور ابھی بھاوک کا تو چلیے آپ تینوں کا ہماری چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ ہماری چرچہ میں بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تازہ خبروں کے لیے آپ منے رہے ڈین ایل کے ساتھ موسیقی